ماما مجھے بھوک لگی ہے کھانسی دکام اور بخار سے بہت زبردست لگتی ہے دیکھیں میری ریسپری میں نے کیسے بنایا ہے یہاں پر میں نے مشلی لیا ہے یہ تقریباً آدھا کلو ہے اور اس کو میں اس طرح پیسیز میں کٹ کروا لیا تھا یہ دیکھیں اس میں کچھ مسالے ہم لگائیں گے نمک لگائیں گے آدھا چاہ کے چمچ ڈالیں گے ایک چاہ کے چمچ ڈالیں گے اس میں اجوائن دو کھانڈے کی چمچ ڈالیں گے لیمو کا جوس ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے پیسو آدھاک لیسن اور اب تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے یہاں بھی یہ دیکھیں تمام مسالے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہاں پر مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لیا ہے یہ ڈالیں گے دیشکی میں چھے ساتھ میں نے جوائے لیا ہے لیسن کے چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ادرک کر لیا ہے یہ ڈالیں گے یہاں پر میں نے دو ہری مرچے لیا ان کو لبائی میں کٹ کر لیا اور دو ہی ٹوماٹر لیا ان کو لبائی میں موٹا موٹری کٹ کیا ہے یہ ڈال دیں گے پانی تقریباً آدھا گلاس پانی اتنا ہی ڈالنا ہے کہ یہ چیزیں اچھی سے نرم ہو جائیں اور تھوڑا سا سرف پانی بچیں بلکل پانی خوشک نہیں کرنا وانا ہمیں اسے گرائنڈ پھر نہیں کر سکیں گے تو میں نے اسے کور کر دیا تقریباً دس منٹ کیلئے یہاں پہ یہ دیکھیں مشلی کو مرینیڈ کی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم فرائی کرتے ہیں لیکن فرائی کرنے سے پہلے اس میں دو کھانے کی چمچ ہم بیسن کے ڈالیں گے یہ دیکھیں بس اتنا سا ڈالیں تو چلیں اب اسے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح بیسن آباد نہیں ڈالنا پہلے نہ ڈالنا کیونکہ جب اس کو ہم فرائی کریں گے تھوڑی سی بڑی کرسپی سی فرائی ہوگی تو اس لئے میں نے بیسن اینڈ میں ڈالا ہے تو چلیں یہ مکس کر لیا میں فرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آئیل چولے پر رکھتی ہے گرم ہونے کے لئے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم نے مرینیٹ کر کے رکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہلکا سا ہی گرم ہوا میڈیا ماش پہ ہم نے فرائی کرنی ہے مشلی تو چلیں اب اسے پلٹ کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پلہ جی جناب مشلی کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنی ہے تقریباً سات آٹھ منٹ لگیں فرائی کرنے میں اب اسے لکال لیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ یہ دیکھیں ساری بچھلی کو میں نے فرائی کر لیا اچھے سے تو اب اس کے مسالے کو ہم دیکھتے ہیں تو لینجی جناب یہ چیزیں جو میں نے ڈالی تھی اُبلنے کے لئے اچھی طرح اُبل گئی ہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ گل بھی گئی ہیں تو اب چولہ بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے اور اس میں یہ جو پانی ہے اسی پانی میں سے گرائنڈ کر لیں گے تو لینجی جناب جس آئل میں ہم نے مشلی فرائی کی تھی اس لیے میں مسالہ پھولیں گے مشلی کو فرائی کرتے ہیں آئل کی مدار زیادہ تھی اور میں نے آئل قائم کر لیا تقریباً اس ٹائم یہ ایک کپ جتنا آئل ہے اس میں ایک چاہ کے چمچ ڈالیں گے سابس زیرہ زیرہ کو ہلکا سا فرائی کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں گرائنڈ کر کے رکھیں یہ جو بالا تھا تماتر پیاز ادھرک لزان ہری مرچ تو اب یہ سب کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ایک چاہ کے چمچ ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے پیسو دنیا پیسو الارڈ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہزور زیکا آدھر چاہ کے چمچ ڈالیں گے کشمیری لار مشک پاورڈر چوتھائی چاہ کے چمچ ڈالیں گے اس میں جائفل جوہتری کا پاورڈر اور اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں گے تو یہاں پہ میں نے اسے کور کر دیا تھا کیونکہ یہ جو گرینڈ کیا مسالہ ہے تو اس کی چیٹے بہت ہوتے ہیں بھونتے ہوئے تو اسے میں تقریباً یہ دیکھیں سات سے آٹھ منٹ لگ گئے اچھی طرح بھون لیا ہے یہ دیکھیں آئل بھی کیسے سپرٹ ہو گیا مسالے سے تو اب اس پوائنٹ پر اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دہین کا دہین ڈالنے کے بعد بھی اسے دوبارہ سے بھون لیں گے تو یہاں پہ دہین ڈالنے کے بعد بھی ایک دو منٹ کے لیے میں اسے اچھی طرح بھون لیں یہ دیکھیں کتہ زبدست یہ مسالہ تیار ہوا ہے اور بہت ہی پیاری اسٹم کشبو آ رہی ہے تو اب اس پر ہم ڈال دیں گے دو گلاس پانی کے کیونکہ ہم نے شوربے والی مشلی بنانی ہے تو شوربہ بنائیں گے تو اب اس شوربے کو بھی اچھی طرح پکا لیں گے تقریباً دس منٹ تک درمیانی آنچ میں ہم اسے پکائیں گے تو میں اسے کور کر دیتی ہوں تو لے جی جناب دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ شوربہ اچھے سے پک چکا ہے اور آنچ میں بلکل دھیوا کر دیں گے جیسے چاملوں کو دم لگاتے ہیں اور یہ چمچتہ کال لیں گے اور یہ جب فرائی کی مشلی میں نے رکھی ہوئی تھی یہ ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ لیکن آنچ کو بلکل سلو دم والی آنچ رکھنی ہے لیں جی دم پر رکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اب چولان بند کر دیں گے آدھا چاہ کا چمل ڈالیں گے گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل بھی پیس اس کا نہیں ٹوٹا ہوا تو آپ اس طرح فرائی کر کے بنائیں گے تو بلکل بھی یہ مشلی آپ کی نہیں ٹوٹے گی یہ دیکھیں کتنی زبدست یہ لگا ہے یہ دیکھیں تلیری تیار ہے بہت زبدست یہ شوروے والی مشلی آپ بھی اپنے گھر میں ہی لازمیں ٹرے کرنا اور مجھے کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگیں مجھے دعا میں آدھتنا اللہ آپ کا مناصر ہو اللہ حافظ مجھے 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 اوہ بہت زبدست مجھے 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 اوہ مجھے موسیقی